اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ سکسیسفل ہوتے ہیں پانچ ٹپس میں پہلا ہے یہ اتی بلا یہ گھروں کے آج پاس رہتا انشاءاللہ یہ آپ کے پیٹ کے سارے مسئلوں کو حل کر دیتا انشاءاللہ صبح اور شام پندرہ پندرہ پتے پیٹ میں درد ہو کیا بھی ہو کٹنی میں سٹونز ہو سو بیماریاں پیٹ کی خرابی سے چاہتا سو ہے پہلے یہ اتی بلا کے پتے انشاءاللہ پندرہ پندرہ صبح اور شام کچھے پتے آئی ست چبا کو کھا لیو اس میں کیا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے خدرتی غزہ ہے یہ آپ کے لئے انشاءاللہ آپ کے لیور کو مضبوط کر دیتا اتی بلا دوسرا یہ ہے بھومی آملہ یہ لیور فیلیور ہوا تو بھی الحمدللہ پیٹ پھگ گیا پانی بھر گیا کھانا نہیں چل رہا وامٹ ہو جا رہا جو ہے پائلز کی شکایت ہے لیور فیلیور ہو گیا کامونی ہو گئی جانڈیز آ گیا انشاءاللہ آٹھ دن میں شفایاب ہو جاتے ہیں پورے کے پورے انشاءاللہ پہلے دن سے ہی ریزلٹ ہے بھومی آملہ ایک مٹھی لے لیو ایک دو گلاہ پانی میں دال کے پکا کے ایک کپ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح دو فیر شام صبح سے شام تک بھی تھوڑا تھوڑا پی سکتے ہیں اس میں بھی کیا بھی سیڈ ایفکٹ نہیں ہے انشاءاللہ ملی کا جوز صبح میں اٹھ کے ملی کا جوز بنا گئے پیو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دن پینا ملی کا جوز گوش کہتے ہیں دن کھانا پوچھتی ہیں چکن کہتے ہیں دن کھانا پوچھتی ہیں مٹن کہتے ہیں بولے نہیں تو بھی کھا جاتے ہیں لیکن یہ کھانے والی چیز کیوں پوچھتے جب تک آپ پوری طریقے سے شفایہ بھی ہوتے ہیں اپنے عادت ملے لو انشاءاللہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں ملی کا جوز ایک گلاس صبح میں اٹھ کے جوز بنا کے پیلو انشاءاللہ اتی بھلا بھومی عاملہ ملی کا جوز چہوتہ بھی بہت ضروری ہے یہ ایسی ڈیٹی سے آپ کا خون گاڑا ہو جاتا خون کا دوران سے ہی نہیں ہوتا اس سے آپ کو دردہ ہوتے باڈی میں سر میں درد ہوتا پیٹ میں درد ہوتا یعنی خون کے گاڑا پن سے اور خون کو بھی پتلا کرنا ضروری ہے اب خون کو پتلا کرنے والا چہوتہ ٹپس صبح میں اٹھ کے ایک کپ دودھ میں تین یا چار لہسن کے کلیاں کچل کے دال کے پکا